اسلام علیکم کیپیٹل ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر ناظرین یہ سڑک پہ ہم موجود ہیں یہ کوئی سڑک عام نہیں ہے یہ سڑک جو ہے وہ پلاسٹک سے بنائی گئی ہے اس سڑک کے اگر بات کریں تو یہ سڑک جو ہے وہ تین سات سو تیس فٹ جو ہے وہ سڑک ہے جس کو ایک کمپنی کی جانب سے اپنے ملازمین کے لیے یہ سڑک تعمیر کرائی گئی ہے اس سڑک کی خاص بات کیا ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک سے سڑکیں بننے کا ہم نے سنا تھا دنیا بھر میں کراچی میں یہ پہلی سڑکیں جو پلاسٹک سے جو ہے وہ پلاسٹک کی جو بوتلیں ہیں وہ پگلا کر جو ہے ان سے یہ سڑک بنائی گئی ہے ان کو پگلانے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ سڑک تعمیر کی گئی ہے اگر یہ سڑک دیکھیں تو ایک طرح سے ہمیں شیشی کی طرح یہ سڑک نظر آتی ہے یہ سڑک جو ہے وہ لچکدار سڑک ہے اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو اس سڑک کی تو یہاں پہ جب گاڑی میں کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے امومن جو ہے پلاسٹک کی اگر بات کریں تو پلاسٹک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پلاسٹک کی بوتلیں ہوتی ہیں یا پلاسٹک کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ ماؤل کے لیے جو آلودگی کے لیے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے اگر اسی طریقے سے انیشیٹیو لیے جائیں تو کراچی کی بہت ساری سڑکیں جو ہے وہ پلاسٹک سے بن سکتی ہیں پلاسٹک کو پگلانے کے بعد اسی سڑکیں بن سکتی ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ سڑکیں بہت ساری سڑکیں اس وقت کراچی میں خستہ حال ہیں جو نئے میئر آئے ہیں وہ اس تجربے کو اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور کراچی کی سڑکیں اگر تعمیر کرنا چاہے تو وہ یہ سڑکیں تعمیر کرا سکتے ہیں پلاسٹک کی سڑکیں وہ اسلام آباد میں بنتے ہوئے سنی تھی لیکن کراچی میں یہ پہلی سڑک ہے جو ایک نیجی کمپنی نے یہ سڑک بنائی ہے پلاسٹک کی سڑک جو ہے اس کا اگر بات کریں تو پلاسٹک جو آلودگی ہے وہ پانچ سو سال تک پلاسٹک جو ہے اس کی زندگی ہوتی ہے اور سمندر میں پلاسٹک ہم نے دیکھا ہے پھینکا جاتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے گھٹر نالوں میں یہ پلاسٹک پھینکا جاتا ہے کئی بوتلیں جو ہے وہ ہم نے عام طرح سے روڈوں پہ دیکھی ہوئی ہیں اگر اس پلاسٹک سے اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اسی اگر پلاسٹک سے سڑکیں بن رہی ہیں تو اس پلاسٹک سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اسی سڑکیں تعمیر کرانی چاہیے اس سڑکوں سے کیا ہوتا ہے کہ اس سڑکوں سے جو ہے دوبارہ ریپیرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ سڑکیں ایسی ہیں کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے یہ پلاسٹک کی سڑکیں جو ہے وہ دنیا بھر میں تو بنائی جاتی ہے لیکن پاکستان میں جو کراچی میں ہیں یہ پہلی سڑکیں جو بنائی گئے یہ تعمیر کرائی گئے تو اسی طرح سے کراچی میں مزید جو سڑکیں ہیں وہ بنائی جائیں جی بلکل یہ جو پلاسٹک کی سڑک بنائی گئی ہے جس کمپنی کی جانب سے یہ سڑک بنائی گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں یہ انیشیٹیو لیا ہے منفرد سڑک بنائی گئی ہے انٹرنیشنل ترس کے جو ہے وہ ایرو اگرہ دیئے گئے ہیں یہ ساتھ سو تیس فٹ کی جو سڑک بنائی گئی ہے یہ کیسے خیال ہے دوسرا یہ بتیں یہ سڑک میں لچک پی ہے پلاسٹک کی جو ہے پکلا کے یہ سڑک بنائی گئی ہے یہ کیسے ٹوٹل بنتی کیسے ہی ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ ایکسٹرینڈیڈ پروڈیوسرز رسپونسیبیلیٹی میں ہم نے یہ کیا جو پلاسٹک تھا ہمارا جس میں ہم لبریکنٹ اپنا سیل کرتے ہیں اس کو ہم نے یوز کیا ہے کرش کر کے اس کو پگلا کے ہمارے اگریگیٹ اور بیچومن میں ملایا کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے پائلٹ پروجیکٹ ہے ہمارا یہ کہ ہم نے یہ پلاسٹک روڈ ڈالی ہے یہ آئیڈیا ایسے آیا پلاسٹک کا کوئی ہم نے یوز کیس دیکھنا تھا یوز کیس ہمیں سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کیونکہ ڈھائی ٹن پلاسٹک ایک ہی باری میں ایک ساتھ سو تیس فٹ لمبی ایک سڑک میں یوز ہو رہا تھا تو یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ ہم اسی یوز کیس پہ اپنا پلاسٹک یوز کریں اس کو ری پرپس کریں ایک نئی لائف دیں ان کی منٹیننس کی کیا ضرورت ہوتی ہے جیسے عام طرح ہم جیسے سڑکیں دیکھتے ہیں وہ کراچی کی سڑکیں تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اس سڑک میں کوئی جلدی خطشہ نہیں ہے کہ کہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے جی آن پیپر ایکچلی ایسا ہے کہ یہ تھری ٹائم زیادہ سٹرانگر ہے سٹیبلیٹی اس کی زیادہ ایک نارمل روڈ سے لیکن اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی پانی سے خراب ہوتی ہے تو یہ روڈ اس سے زیادہ سیف ہے کیونکہ یہ روڈ ہم نے نکاسی کا انتظام بھی اس کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے ایسا نہیں ہے صرف ہم نے روڈ ڈالی ہے ہم نے اس کی نکاسی بھی بہتر کرنی کو جش کی ہے اور اس کی فلیکسیبلیٹی ایک نارمل روڈ سے زیادہ ہے ہائی ٹریفک کے لیے یہ پہلے سے ہی اوپن کیے بھی ہے ایک مہینے سے یہ تقریباً چل رہی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا ٹیسٹنگ کر کے اس کو پبلک کے لیے کھولا ہے سب سے پہلے جو یہ آئیڈیا آیا وہ یہ ہے کہ ہم جس بزنس میں ہم لوبرگنٹ بیچتے ہیں تو پلاسٹک کی ہمارے پاس بہت زیادہ بوتلیں ہوتی ہیں تمہاری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کی بوتلیں کسی ایسی جگہ پر اینڈ اپ نہ کریں جائیں نہیں ہونا چاہیے نہ یہ ہمیں سمندر میں نظر آئے نہ کسی ایسے کچھرے کے ڈبے کے ڈہر میں جہاں سے ظاہری بات ہے پلاسٹک جو ہے وہ ڈیگریڈیبل نہیں ہے ایک تکمینے کے مطابق یہ جو بوٹل ہیں اس کو تین سو سال لگتے ہیں ڈی کمپوز ہونے میں تو بہت سے لوگ آئیں گے بہت سے لوگ چلے جائیں گے لیکن پلاسٹک یہیں رہے گا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ اس پلاسٹک کو یوٹلائز کیا جائے اور کسی ایسی جگہ لگایا جائے کہ جس کے بعد یہ کسی پولوشن یا آلودی کا باعث نہ بنے تو ایک تو سب سے پہلے یہ گول تھا دوسری چیز یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہمارے اپنے امپلائز بلکہ ایک بہت زیادہ کمیونٹی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا فلیٹس ہیں ان کو بھی یہ فائدہ دے کیونکہ بارش کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا تو اس چیز کو بھی کیٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو جو لائف ہے وہ نارمل سڑک سے زیادہ ہے جو اس کی تکمینی لاغت ہے وہ نارمل سڑک کو بنانے سے کم ہے تو یہ اس روڈ کے فوائد ہیں باقی ہم جو چاہتے ہیں اس کے ترو یہ ہے کہ ایک پوری جو انڈسٹری ہے اس میں یہ چیز جاگر کرنا چاہتے ہیں کہ سب اس کی طرف اہمیت دیں اس کو فوقیت دیں جس کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے پر یہ کام ہو سکے کوئی ایک کمپنی اس کو نہ کر رہی ہو یا کوئی ایک حکومت نہیں کر رہی ہو سب مل کے اگر یہ کام کریں گے تو اس میں کافی زیادہ استفادہ حاصل ہو سکتا جی بالکل جو آپ نے یہاں پر کمپنی کے لوگوں میں بات سنے ان کا یہ کہنا تھا یہ جو سڑک بنائے گئی ہے یہ ایک جو ہے وہ نمونہ ہے جو پیش کیا گیا ہے لیکن اسی سڑکیں کراچی میں بن سکتی ہیں کراچی میں کئی سڑکیں ہیں جو خستہ آل ہیں اور کئی سڑکیں جو ہے اس کی لاغت بھی زیادہ آتی ہے اسی طریقے سے جو پلاسٹک سڑکیں اس کی لاغت بھی کم آتی ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہے تو اسی لئے جو ہے یہاں پر جو سڑک بنائے گئی ہے دیگر علاقوں میں بنائی جائے تاکہ ایسی مضبوط سڑکیں ہوں تاکہ شہری بھی جو ہے وہ سڑکوں پر فائدہ حاصل کر سکیں